بہت عرصہ گزرا ملکیران کی ایک سودھاگر کے پاس بہت خوبصورت توتہ تھا سودھاگر کی توتہ ہندوستان کے جنگل سے پکڑ کر لایا تھا توتہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا اور سودھاگر کو بہت عزیز تھا ایک مرتبہ سودھاگر کو تجارت کے سلسلے میں ہندوستان جانا پڑا سفر پر روانہ ہونے سے قبل وہ پنجرے کے پاس گیا اور توتے سے کہنے لگا پیارے توتے میں تمہارے بطن ہندوستان جا رہا ہوں وہاں میرا گزر اس جنگل سے ریو کا جہاں تمہارے رشتدار رہتے ہیں اگر تم انہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو بتا دو توتے نے جواب دیا مالک آپ میرے عزیزوں کو صرف اتنا کہہ دیجئے گا کہ وہ تو بڑے مزے سے وطن کے ہرے بھرے جنگلوں میں رہتے ہیں آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں مگر میں بدنصیب اکیلا وطن سے دور اس پنجرے میں بند ان سے ملنے کے لئے تڑپ رہا ہوں جب سودھاگر ہندوستان پہنچا تو اس کا گزر اپنے کافلے کے ہمراہ اس جنگل سے بھی ہوا جہاں توتے کے رشتدار پرندے رہتے تھے وہاں بہت سے خوبصورت توتے درختوں پر بیٹھے تھے انہیں دیکھ کر سودھاگر کو اپنے توتے کا پیغام یاد آ گیا اور اس نے انہیں بلند آواز میں وہ پیغام سنا دیا جیسے ہی سودھاگر نے اپنی بات ختم کی ایک توتے کی حالت خراب ہو گئی وہ پوری طرح تھر تھر آنے لگا اور آنن فانن درخت کی شاخص زمین پر گھن کر دم توڑ گیا یہ دیکھ کر سودھاگر کو بہت اقصاص ہوا اس نے سوچا کہ شاید یہ میرے توتے کا قریبی رشتدار تھا جو اس کا دردناک پیغام سنتے ہی چل بسا جب سودھاگر وطن واپس پہنچا تو اس نے اپنے توتے کو اس کے رشتدار کی موت کا حال بیان کیا سودھاگر کی بات سنتے ہی توتے نے جورجوری لی اور اپنے پنجرے کے فرش پر گر کر تھڑکنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں پتھر آ گئیں اور جسین بے جان ہو گیا اپنے پیارے توتے کی موت پر سودھاگر بہت غم زدہ ہوا اور اس نے خوب آنسو بہایا پھر اس نے مردہ توتے کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا جیسے ہی سودھاگر نے مردہ توتے کو باہر پھینکا اس میں جان آگئی اور وہ اڑ کر قریبی ترخت کی شاخ پر جا بیٹھا یہ منظر دیکھ کر سودھاگر بہت سٹ پٹایا اس نے توتے سے کہا اے بے وفات توتے میں تجھے اتنا عزیز رکھتا تھا مگر تُو نے مجھے خوب دھوکہ دیا توتہ یہ سن کر بولا تم مجھے اس لئے عزیز رکھتے تھے کہ میں اپنی باتوں سے تمہارا جی پہلاتا تھا مگر اے بے وکوف انسان تم نے خود مجھے قید سے نکلنے کی وہ ترقیب بتائی جو میرے رشتدار نے کہلا بھیجی تھی پھر جب میں نے اس ترقیب پر عمل کیا اور اس کی طرح مردہ بن گیا تو تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیا اب خود بتاؤ جب سب کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے تو پھر مجھے برا کیوں کہہ رہے ہو یہ کہہ کر توتے نے اپنے مالک کو الویدہ کہا اور گنگناتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی